کمران بھئی ایک تصیح کہ میں آج بھی پارٹی کے ساتھ ہوں اور جب پارٹی نے فیصلہ کیا بلکہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ استیفہ دینا ہے تو میں نے بھی استیفہ دیا اور آج بھی بنی گالا میں جہاں میرا گھر ہے خان صاحب کی سامنے وہاں پر آج بھی پارٹی کا جھنڈہ ہے کیونکہ میں اس پارٹی کے بانیان چھبیس سال زندگی کے لگائیں اور میری خواہش یہ ہے اور دعا بھی ہے اللہ سے کہ یہ پارٹی برسہ برس قائم و دائم رہے اور ظاہر پتہ ہے کہ خان صاحب کا جو فرامنا تھا پولٹکس کے اندر وہ ایک ڈیفرنٹ فرامنا تھا ہائی آئیڈیاز تھے ان کے اور جو پارٹی نے جو تشکیل پائی اور ڈاؤن دا لائن خاص طور سے دو ہزار دس یا گیارہ کے بعد وہ ایک مختلف طرح پہ چلی کیونکہ وہ دھمک والی پارٹی اقتدار والی پارٹی اس کے اندر بڑے بڑے نام یعنی ایک طرح سے نا کھڑکی اور دروازے نکال دیئے گئے اور پھر جو بھی آیا سو آیا اس کو ویلکم کیا گیا تو وہاں پر پھر وہ تو ایک شکل یہ ہوئی کہ ون جنرل اینہ ملین سولجرز اس کے اندر وہ حیرارکی ساری درم برم ہو گئی کیونکہ میں چار مرتبہ کراچی کا صدر رہا نائنٹی سکس سے لے کے اور آخری دفعہ دو ہزار چودہ تک پارٹی کا جو مرکزی جو دو ہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تھے اس میں مرکزی سینئر وائز پریزیڈنٹ بھی رہا لیکن وہ جو دو ہزار گیارہ کا جو ایک طوفان تھا جس پہ کہا گیا کہ بھئی وینیبل ہونے چاہیے جیتنے وال جو اب تبدیل ہوئے تو شاید ہم اس طرح سے اتنا ایڈیسٹ نہیں لیکن ہم نے ہائی مورل گراؤنڈ پکڑی رہی اور آج بھی اللہ کی مہربانی سے جب میں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو رمائندے کی طور پر بیٹھا ہوں تو ساڑھے گیارہ سو ہیں پارلیمنٹ ایڈین سینئٹ کومی اسیملی یہ تو میں ہائیس ٹیکس پیئر ہوں الحمدللہ اور آج بھی جب میں زندگی میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ ایڈین بنا دو ہزار اٹھارہ میں تو میں نے سپیکر کو خد لکھا اور چار سال کے عرصے میں ایک تیڈی پائی برائے راز بلواستہ تنخہ لاؤنڈ جاز کا ٹکٹ سرکار سے نہیں لی کیونکہ وہ مشن اتنا بڑا تھا جس کو لے کے چینوے میں چلے تھے خان صاحب کی قیادت میں لیکن وہ جب ہم اٹھارہ میں وہاں پہنچے تو اور خان صاحب تو پہنچے لیکن ہم یعنی میرے جیسے آدمی جو ہے وہ پلی ایلیون میں نہیں تھا بلکہ پاویلین میں بیٹھا ہوا تھا نجیب صاحب سمجھانے کی کوشش کریے نجیب حارون صاحب کے اس وقت پھر اس پارٹی میں فیصلہ سازی کیسے ہوتی تھی اور آج ہم اس لیبل پہ پہنچے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفہ دے دیا مجھے اتنا معلوم ہے کہ پچیانوے فیصد لوگ کم از کم یہ کہتے تھے کہ استعفہ نہ دو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ استعفہ دیا اور آج بھی محسوس ہو رہا ہے کہ غلط دیا عجیب ماحول ہو گیا ہے وہ کل فوات چوجی صاحب نے کہا کہ ارے ہم نے تو الیکش دیا اس نے حصہ نہیں لیا تو یہ ایک ایسے محول کی نشاندہی کر رہی ہے جہاں پر یہ فیصلہ سازی درم برم ہو گئی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دو چھینوے سے دو ہزار دس تک جب پارٹی ڈیولپ کر رہی تھی تو اس کلیر کلین پروسیسز تھے چیزیں تھی بہت زیادہ رش مہلا ٹھیلا نہیں تھا لیکن اگر آپ دو ہزار گیارہ کے سٹیج کی جلسے کی لاہور والی تصویر دیکھیں اکتوبر کی تو اس وقت آپ کو جتنے آپ نے بعد میں یہ نام لیے ہیں جہاں سے ب بھی شروع کریں ایک آدمی بھی سٹیج پہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہم پاڑی کے ٹاپ پہ پرانی ٹیم کے ساتھ گرتے پڑھتے لڑکتے لڑکاتے پہنچ چکے تھے بلکل صحیح لیکن اس کے بعد چونکہ وہ گھر کی مرگی دال برابر ہی کہیں گے کیونکہ وہ جو لوگ تھے ہمارے جیسے جو کولیفیکیشن کے اندر امریکہ سے پڑے ہوئے بھی تھے انجینئیس بھی تھے اور ہر طرح سے مطلب ہے کسی بھی جگہ کمپیٹ کرنے کے لیے تھے لیکن وہ ج کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ویلکمنگ وہ رہے یا وہ اتنے آہ آہ آئی آپریٹرز تھے کہ جو خوشامات اور اس کے اندر وہ انہوں نے اپنا اپنا مقام بنایا اور ہم پھر دکے وکے کھا کے سائیڈ لائن پہ تماشا دیکھتے رہے جس میں یہ پونے چار سال کا عرصہ بھی ہے تو حال پی ٹی آئی کا اور مستقبل آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے مجھے پارٹی کا مستقبل کو میں مطلب ہے درہ سا الگ ہو کے دیکھتا ہوں کیونکہ ایک پارٹی جنم لیا ایک تیسری پارٹی اس کا کوئ نہیں ہے یعنی ہائرارکی کے اندر یعنی فیملی کے اندر تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی چکے ایک دفعہ اقتدار میں بھی آگئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پچاس سو سال چلے گی ہاں کریکشنز لگنے حالیت دنوں حامرس خان صاحب بھی ملے خان صاحب کو بھی سٹاک ٹیکنگ کیونکہ جب آدمی کو فرصت ملتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سٹاک ٹیکنگ کرتا ہے کہ وارڈ وینٹ رونگ کیا صحیح کیا غلط کون تھے کیا چیزیں اچھا اس کی میں تو ایک آوٹسائیڈر ہوں ایک ابزرور ہوں مجھے اس کی جھلک نظر نہیں آرہی ہے انٹروسپیکشن ہوتا ہے نا یہ ساری وہ چیز مجھے بھی نظر نہیں آرہی ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ بڑی تشویز کی بات ہے میرے لیے بھی تشویز کی بات ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہاں غلطی ہوئی کیا معاملات ہوئے مجھے بھی اس تین مہینے میں ملاقات نہیں ہوئی ایک آتفہ میں نے ان سے خواہی ظاہر کی ملنے کی لیکن شاید وہ پرورٹیز کے اندر اور حامد خان بھی مطلب اللہ ان کو عزت دے چار سال کے بعد ملے اور دارہ بات ہے کہ اس کے اندر بھی یہ والی چیز تھی کہ ان کا وکیل ہونا وکیلوں میں ان کا گروپ ہونا ان کی اپنا عزت اور مقام اس کے اندر ان کے ساتھ کوئی دوست ملے میں جے اس دن کراچی میں ہمارا اینڈی کی ست سالہ وہ تھی تو مجھے آنا پڑ گیا میں نہیں تھا اس میں ملاقات میں لیکن اس دوران میں بھی میں دعا ضرور دعا کو ضرور ہوں کہ جن سے بھی خان صاحب مشورہ اچھا اس میں بھی مجھے کوئی تجویش نہیں ہے مثال کے طور پر وہ سن رہے ہیں اب مشورہ کیا ہے آپ کا قلیدی انہیں دیکھیں میرا مچورہ تو یہ ہے کہ ہمیں پارٹی کے رینک اور فائل خود سیدھا کرنا ایک حرار کی کریئٹ کرنی ہے کہ جنرل مطلب جنرل سے میں بول رہا ہوں تاکہ اگزیمپل کے لیے عمران خان اٹھ دے ٹاپ تو وہ آر دلیفرین جنرلز ویزبل تاکہ وہ ذمہ داری بھی لیں کوئی اچھا ہو تو ہم ان کو شاباش بھی دیں کوئی برا ہو تو ان کی ذمہ داری بھی ہو